میں پاکستان کی عوام کے لیے پاکستانی قوم کے لیے اور انسانیت کے لیے اپنے حصے کے کام کرنے کے لیے پیچھے نہیں اٹھوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے چلا تھا اکیلا اور جانے بھی منزل لوگ آتے رہے اور کافلہ بنتا گیا بہتر طریقے سے پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کے خدمت کر رہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک جو ہے وہ اسی طریقے سے کرتے رہے اسلام علیکم ارز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آشیر تنویر اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ایک جانی مانی شخصیت جو خاص طور پر اپنے فلاہی اور رفائی کاموں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں جناب رمضان شیپا صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں خیریت سے ہیں جی اللہ پاک کا بڑا کرم دعا آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا شکر بس اب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کیسے یہ خیال آیا کہ میں نے بھی اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح سے نہیں سوچتے جیسے آپ نے سوچ بلکل جناب آپ نا جو کوئیشنز کیا ہے اور سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جناب آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے اپنے اس خوبصورت آپ کا جو پروگرام ہے اس کا مجھے حصہ بنایا اور آج ہم بیٹھے ہیں اور آپ مجھ سے باچیت کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ سن انیس سو ستاسی میں کراچی کا ایک علاقہ ہے صدر بوری بزار تو وہاں پر جو ہے وہ دو بمپ اٹھے تھے اور دو جب بمپ اٹھے تو اس کے بعد جو ہے وہ مساجدوں سے اعلانات کیے گئے کہ جناب بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں ان زخمیوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے خون کی اتیات کی جو ہے وہ شدید ضرورت ہے خون کی ضرورت ہے خون کے اتیات کے ضرورت ہے تو میں نے جب یہ اناؤنسمنٹ سنا تو میں اناؤنسمنٹ سننے کے بعد جو ہے وہ ہسپیٹل چلے گیا وہاں جا کے ولٹ ڈونیٹ کیا ولٹ ڈونیٹ کرنے کے بعد میں وہاں امرجنسی کے طرف گیا امرجنسی میں جا کے میں نے وہاں جو ڈاکٹرز تھے پیرامیڈیکل اسٹاف تھا تو ان کے ساتھ وہ جو زخمی اس اسپورٹ سے صدر کے علاقے سے جو لے کے آئے جا رہے تھے تو میں بھی کیونکہ وہ اتنی بڑی تعداد میں زخمی تھے کہ جو ہے وہ ان کو ہنڈل کرنا ڈاکٹرز وہاں پیرامیڈیکل اسٹاف وہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اتنی بڑی امرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے وہاں پر جو ہے نہ پروپر ڈاکٹر تھے نہ پروپر پیرامیڈیکل اسٹاف تھا نہ میڈیسن تھی نہ بلٹ تھا ایون کے جو ہے وہ جن کو زخمیوں کو بیٹ پہ رکھنے کے لیے بیٹ بھی نہیں تھے تو ان کو زخمیوں کو فرش پہ لٹا کر ان کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا تو میں بھی بس ایک چودہ سال کا نوجوان تھا تو میں نے بھی جو ہے وہ ڈاکٹرز کے ساتھ پیرامیڈیکل اسٹاف کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بتانا شروع کیا اور ہاتھ بتاتا رہا ان کے ساتھ درجونوں لوگوں نے اس وقت میرے ہاتھوں پر اور میرے سامنے جو ہے وہ سے سکت سکت اللہ ہم یہاں کو پیارے ہو گئے وہ اور وجہ صرف یہی تھی کہ اتنی بڑی امرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس پیمانے کے جو ہے انتظامات نہیں تھے مطلب کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا گیا کہ اس قسم کا واقعہ مطلب پر ہو جائے اتنی بڑی مطلب ہے کہ کیجولٹی ہو جائے کبھی ایسا جو ہے وہ پلیننگ نہیں تھی اور یہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے یہ اتنا بڑا جو ہے یہ دو بلاسٹ ہوئے تھے دو بم پھوٹے تھے اچھا پھر اس کے بعد شام ہو گئی ہم ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اور میں ہم ساتھ وہاں بیٹھے اور یہی آپ اس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ کون ظالم لوگ ہیں یہ کون پاکستان کے دشمن لوگ ہیں جنہوں نے ان معصوم لوگوں کو ان معصوم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ یہ قیامت سگرہ برپا کر دی اور یہ بیچارے سیسر سیسر کے اللہ میاں کو پیارے ہو گئے تو اسی وقت بس میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیا میں ابھی آیا اور آ کے جو بھی میرے حصے کا کام تھا میں نے وہ کر لیا اور کر کے واپس چلے جاؤں تو بس اس وقت میں نے آسمان پہ اچھا آپ کو سر وہاں سے خیال آیا آپ کی بات کارٹر مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے گھر میں جب آپ نے جا کے اپنا یہ پلان شیئر کیا ہوگا اپنے بڑوں سے کیونکہ چودہ سال کا ایک جوان جو کہے کہ میں نے اپنے کیریئر کو پرسو نہیں کرنا میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو مشکلات تو پیش آئی ہوں گی اس سفر میں یہ اخیناں گھر والے یہی کہہ رہے تھے مجھے کہ جناب ابھی آپ نے میٹری کا اگزام دیا ہے پیپر دیکھ کے جو ہے وہ ریزرٹ کا ویٹ کر رہا تھا تو میں بس گھر والے تو یہی چاہتے تھے پیرنٹس بھی یہی چاہتے تھے میرے کہ جو ہے وہ آپ اپنی تعلیم مطلب آگے کنٹینیو کریں ایجوکیشن کو کنٹینیو کریں لیکن جو ہے وہ میری وہ جو سارا منظر وہ جو چیخ و پکار وہ جو آہیں اور سسکیاں وہ تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے تو میں جو ہے پھر میں نے کسی چیز کو پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں پھر اور اپنے پیرنٹس کو بھی کنونس کیا کہ نہیں جناب ٹھیک ہے جہاں تک مجھ سے ایجوکیشن حاصل کرنے کی بات ہے وہ میں کرتا رہوں گا لیکن میری جو پرائیریٹی ہوگی وہ انسانیت کی خدمت ہوگی میری پرائیریٹی جو ہوگی یہ آج پاکستان کے اوپر جو ہے ایک مشکل آئی ہے آج پاکستان کے اوپر ایک مسیبت آئی ہے آج پاکستان کے ان معصوم لوگوں کے ایک آزمائش کی گھڑی سے مطلب ہے کہ گزریں تو میں پاکستان کی عوام کے لیے پاکستانی قوم کے لیے اور انسانیت کے لیے اپنے حصے کے کام کرنے کے لیے پیچھے نہیں اٹھوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اور وہ دنیں آج تقریباً کم ہو بیش چالیس سال اس عرصے کو ہو جائے گا چالیس سال ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چلا تھا اکیلا اور جانے بھی منزل لوگ آتے رہے اور کافلہ بنتا گیا تو اسی طریقے سے میں نے اکیلا شروع کیا تھا اور آج الحمدللہ ہزاروں کی دادات میں چھیپا کے جو رضاکار ہیں اور پورے پاکستان میں ہم چھیپا فاؤنڈیشن انسانیت کی مطلب ایک خدمت کر رہی ہے اور پورے پاکستان کی عوام کی جو ہے وہ الحمدللہ اللہ اللہ کا رسول جو ہے ہمیں پاکستان کی خدمت کرنے کا جو ہے وہ ایک موقع اللہ نے عطا کیا ہے اور پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے کا موقع اور الحمدللہ ہم بہتر طریقے سے پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی خدمت کر رہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک جو ہے وہ اسی طریقے سے کرتے رہیں انشاءاللہ جناب اچھا مجھے یہ آخر میں بتائیں کہ میسیج کیا دیں گے سب سے پہلے یوت آف پاکستان کو دیکھیں میں ہمیشہ یوت کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ چاہتا ہوں کہ ہماری یوت جو ہے وہ یہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ سرمایہ ہے پاکستان کا جو یوت ہے یہ جو پاکستان بنا ہے یہ ہمارے اباوہ اجداد کی بے پناہ قربانیوں کا جو ہے وہ سمر ہے اور اس ملک کی باق دوڑ کو اس یوت نہیں سنبھالنا ہے اس ملک کے تمام چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے کر بڑھنا ہے چلنا ہے اور اسی طریقے سے لے کر آگے بڑھتے وے پاکستان کا نام جو ہے پوری دنیا میں روشن کرنا ہے پاکستان کے جھنڈے کو پوری دنیا میں لہرانا ہے میں سمجھتا ہوں میری قوم کے میری پاکستان کے نوجوانوں اس قوم کا بیڑا جو ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور آپ انہیں اس بیڑے کو جو ہے اٹھا کر آگے لے کر چلنا ہے آگے بڑھنا ہے اور چلتے ہوئے جانا ہے اور پاکستان کا نام اور پاکستان کے جھنڈے کو پوری دنیا میں لہرانا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستانی قوم سے بہتر دنیا کی کوئی قوم نہیں ہے پاکستان کی قوم دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے یہی میں جو ہے وہ نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں بلا شبہ بہت ہی خوبصورت پیغام بہت شکریہ آپ کے وقت کا جی ویوورز اور خاص طور پر ینگ بچے اور بچیاں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سب نے مل کر محنت کرنی ہے محبت باٹنی ہے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرنا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ آشر تنویر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ